سولن کے بائی پاس پر نیو بس ٹینڈ کے سمیپ ایک مہلہ نے اپنے گھر میں فانسی کا فندہ لگا کر اپنی جیون لیلا سمات کر لی یہ گھٹنا تب گھٹی جب مہلہ کے سسر اور لڑکی کا جیجہ دھوپ سیک رہے تھے جیجہ نے کچھ دیر بعد دروازہ کھٹ کھٹائے تو مہلہ جس کا نام روشنی ہے اس نے دروازہ نہیں کھولا تو سسر نے دروازے کی چٹکنی توڑی اور اندر جھانکا تو اس کے پیروں تلے جمین کھس گئے کیونکہ روشنی فانسی کے فندے پر جھول رہی تھی پریوار کے سدرسیوں نے بتایا کہ جیسے ہی روشنی کو اس حالت میں دیکھا گیا تو انہوں نے اسے فندے سے اتار کر نیجی وہاں سے اسپتال پہنچایا جہاں چکٹسکوں نے اسے مرد گھوشت کر دیا انہوں نے خلاصہ کیا کہ روشنی نیپال جانے کی جد کر رہی تھی لیکن پیسے کے آبھاب میں وہ نیپال جانے میں آسمر تھے جس کی وجہ سے روشنی نے یہ قدم اٹھایا ہے میٹ ڈوٹی کی طرف آ گیا تھا جی سبا بارہ کی بجیب آتے میٹ ڈوٹی کی طرف آ گیا اور یہ پتہ نہیں کیا ہو سرو تین چار دینوں سے گھریں نیپال جانے کی جیت کر رہی تھی گھریں اس کا نیپال میں تھا تو نیپال جانے کی جیت کر رہی تھی تو پیسے ہوتے نہیں جی ہمارے پاس جیڑی مزدوری کرنے والے آدمی ہیں پھر چکے لے ہم نے رشی روشی کھولا وہاں پہ گلے کا بھی ہم نے رشی کٹا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جی پھر پھٹا بٹ گاڑی میں ڈال کے جام تھا جی ایک تو بہت لگاوا اور میں نے ہاتھ پر دیکھا تو کچھ تھنڈے جیسے محسوس میرے کو نیچے ہی ہو گئے تھے تو پھر بھی من نہیں مانا میں لیا تو یہاں سنجیب نہیں پاہ لی سنجیب نہیں بولا کہتے ہسپیٹل لے جاؤ ہسپیٹل کا کیس ہے تو پھر یہاں لیا جی اب یہاں پھر ڈیٹ گو سٹ کہتے جیسے تو کیا کرنا ہوں